موسیقی اسلام علیکم میں ہوں شے فسد اور آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید اپنے این ایکس کچن میں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری اپیسوڈ پسند آ رہی ہوں گی یہاں پر بہت ہی سمپل اور بہت ہی کام آنے والا یہاں پر موجود ہے چوپر لیکن چوپر کے بہت سارے کام ہیں آپ اس میں کیمہ بنا سکتے ہیں کباب پیس سکتے ہیں اور کوئی بھی چیز چوپر نہیں ہو آپ اس میں کر سکتے ہیں لیکن ہم آج چوپنگ نہیں کریں گے تو چوپنگ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے بلکل جی اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ آٹا گون سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ اب آپ نے کیا کرنا ہے بغیر ہاتھ لگائے آپ کیا کریں گے چوپر میں آٹا گون دیں گے اور کس طرح سے گونیں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آج ہم آٹا تو گونیں گے لیکن اس سے بنا رہے ہیں ہم سپائسی پراتے اور سپائسی پراتوں کے ساتھ بہت ہی مزیدار ہم بنائیں گے سپائسی لسی بھی اور لسی کس میں بنے گی وہ آپ کو بتائیں گے تھوڑی دیکھ کے بعد انگیوڈیٹس سارے دیکھ لیے ہیں اچھا سب سے پہلے میں اس میں ایٹ کروں گا جنہ آپ چکن ایٹ کر دیں گے اس کے بعد ہرہ دھنیا اور ہری میٹس یہ ہم ایٹ کر دیں گے اس کے ساتھ ہی اب بار یہ سپائسیس کی جس میں میں یوز کر رہا ہوں کالی مرچ ٹھیک ہے جی اس کے بعد سالٹ سالٹ کے ساتھ ہی سابوزیرہ اور سابوزیرے کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے اس میں کٹی ہوئی لال مرچ اب ہم نے سب سے پہلے ان کو چوب کرنا ہے اور پھر ہم اس میں آٹا گون دیں گے ٹھیک ہے جی ہم نے چکن کو چوب کر لیا تمام سپائسیس کے ساتھ اب بار یہ آٹا گون دیں گی اب یہاں پر خاص طور پر آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جتنا آپ کا آٹا ہوگا اس کا ہاف پانی ہوگا دو کپ آٹا ہے یہ دو کپ میدہ ہے تو ایک کپ پانی یوز ہوگا چار کپ آپ لے رہے ہیں میدہ تو آپ لیں گے اس میں دو کپ پانی ٹھیک ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آج ہم بنا رہے ہیں پراتے تو ہم اس میں یوز کریں گے تقریبا تقریبا ایک کپ کے قریب پانی تو اب سٹارٹ کرتے ہیں اب اس میں بار یہ ہمارے آٹا ڈالنے کی تو میں یوز کروں گا اس میں دو کپ میدہ ٹھیک ہے جی تو یہ ہم نے اس میں آٹ کرنا ہے دو کپ میدہ اور اس کے بعد اب آپ کی چوائس ہے آپ پانی کو جو ہے میجر کر کے رکھ لیجئے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اس کے حساب سے آپ نے اس میں پانی آٹ کرنا ہے میرے پاس موجود ہیں میجرنگ کپ تو میں اس میں لے رہا ہوں پہلے ایک کپ پانی لے لوں گا ٹھیک ہے صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ کس طرح سے آپ نے پانی کو اس میں آٹ کرنا ہے اور آٹے کو گوننا ہے اچھا اب اس میں آپ نے یہ اوپر کا جو ہمارا چوپر کے اوپر کا سیکشن ہے اس کو آپ پہر نکال لیجئے ٹھیک ہے تاکہ ہم یہاں سے پانی کو اینٹر کریں گے ٹھیک ہے جی آپ نے دیکھا دو کپ ہم نے میدہ لیا اور اس میں ہم نے ایک کپ پانی آٹ کیا اور ہمارا آٹا جو ہے بلکل تیار ہے اب اس آٹے کو ہم نکال لیں گے آٹا ہم نے گون لیا اور گوننے کے بعد اس کو اب میں نے کیا کیا تھوڑا سا اب ڈرائے میدہ میں لگا رہا ہوں تاکہ اس کو میں سیٹل کر لوں گا ٹھیک ہے اب جس طرح جتنا آپ کو ہارٹ چاہیے سوفٹ چاہیے یہ آپ کے پاس آٹے کی اوپشن ہے آپ کے نہ ہاتھ گندے ہوئے نہ کچھ ہوا اور بہت ہی بیسٹ ہمارے پاس آٹا یہ دیکھت تیار اب ہم اس آٹے سے بنائیں گے پر آٹے تو یہاں پر کیا کریں گے پیڑے بناتے ہیں اور آپ کی چوائس ہے جس سائز کے آپ نے پر آٹے بنانے اس حساب سے آپ اپنے پیڑے نکال لیجیے چلیجی پیڑے ہمارے پاس سیار ہم نے کر لیے اور اب ان کو بے لیں گے ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا زبدہ سوفٹ آٹا ہمارے پاس گندہ ہے اور این ایکس کے چوپر میں ہم نے اس کو گوندا اور ان بچیوں کے لیے جیسے میں نے شروع میں کہا اور اسپیشلی بچیوں کے ساتھ ساتھ جو بیچلرز ہیں ہمارے ان کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے کہ ان کو آٹے گوننا نہیں آتا وہ کہتے ہیں بھائی کہ کس طرح سے مکی دیں کیا کریں وہ سمجھ نہیں آتی تو اب آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے این ایکس کا چوپر لینا ہے اور این ایکس کے چوپر میں آپ نے آٹے کو بہت ہی آسانی کے ساتھ گون لینا ہے ٹھیک ہے اور آٹے کو گون کے تھوڑی دیر کے لیے آپ نے پانچ سے دس منٹ آپ اس کو ریس دیں تھوڑا سا فریج میں رکھ دیجئے تاکہ آپ کا آٹا سیٹل ہو جائے اور پھر جب آپ کو تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے گی تو تین کوئی ریسٹ کی ضرورت نہیں ہے بس گون دیئے اور پراتے کو فرائے کیجئے چنا اب ہم نے پراتے کو پین میں ڈال دینا ہے تھوڑی دیر اس کو ہم نے ڈن کرنا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اس میں آئلنگ کریں گے آپ کی چوائس ہے کہ مدلب آپ کو تھوڑا زیادہ آئل کے ساتھ پسند ہے پراتہ اور جب پراتے کا نام آتا ہے تو دیفنیٹلی آئل میں فرائے ہوا ہوا ہی پراتہ جو ہے ذرا اچھا لگتا ہے چلیں جی پراتہ ہمارے پاس تیار ہے اور اب اس کو ہم رشاورٹ کرتے ہیں چلیں یہ ہمارے پاس پراتہ تیار ہو گیا جناب ہمارے پاس سپائسی جو ہم نے بنائے آپ لوگوں کے پراتے بلکل تیار ہیں بلینڈر جو کہ بہت ہی کام کی چیز ہے اور آگے اس سے بہت ساری اور ہم مزید آپ کو ریسپیز بتائیں گے کہ یہ کہاں کہاں یوز ہو سکتا ہے اور یہاں پر ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے مجھے لینا ہے منٹ ٹھیک ہے تو یہ میں یوز کر رہا ہوں منٹ اور تقریبا آپ جو سمجھ لیجی کہ دس بارہ پتے میں نے اس کے لیے لیا پودینے کے منٹ کے اور اور اس میں ہم یوز کر رہے ہیں یہ تقریبا ایک چھوٹی ہری مرچ ٹھیک ہے یم اس میں آٹ کر دیں گے اس کے بعد میں اس میں یوز کر رہا ہوں یوگرٹ ٹھیک ہے یہ یوگرٹ ہم یوز کریں گے اور اس کا جو ہمارے پاس انٹ بلینڈر ہے اس کا سب سے اچھا کام مزیدار چیز مجھے جو لگتی ہے وہ کیا کہ آپ کسی بھی جگ میں کپ میں گلاس میں آپ اس کو دن کر سکتے ہیں یہ میں نے ڈالیا ہے تھوڑا سا ریڈ چیلی پاورڈر اور اس کے ساتھ تقریبا یہ میں نے ڈالیا ہے پوٹر ٹی سپون اس کے ساتھ آپ کی چوائس ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے ڈال سکتے ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دن ہو گیا اب اس کو ہم بلینڈ کریں گے اور جنب ہمارے پاس سپائسی لسلی بھی تیار ہے آج ہم نے این ایکس کی دو آپ کے لئے پروڈیکٹ یوز کی ہیں ایک پراتھے کے لئے ہم نے یوز کیا ہے جنب این ایکس کا چوپر جس میں ہم نے آٹا گوندا تھا اور اس کے بعد آپ کے سامنے پراتھے شیئر کیے اور سیکنڈ ہمارا تھا ہنڈ بلینڈر جو کہ بہت ہی یوزفل ہے اور بہت ہیلپ کرتا ہے آپ کو اپنے کام کو آسان اور جلدی کرنے کے لئے مجھے امید ہے آج کی دونوں رسپیز آپ کو پسند آئیں گی اور آج کے بعد جو ینگسٹرز ہیں چاہے وہ لیڈیز ہیں یا پھر بیچلرز ہم آ رہے ہیں وہ آٹا جو ہے چوپر میں ہی گوندیں گے تاکہ جو آپ لوگ کی پروبلم تھی ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں آٹا گوندا نہیں ہے پتلا ہو جاتا ہے جو بھی ہے تو اس کے لئے سب سے بیس طریقہ کیا ہے جو آج ہم نے آپ کے بتایا کہ چوپر میں کس طرح سے آٹا گوند سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے گا اجازت انشاءاللہ اللہ آپ سے ہوگی ملاقات نیکس اپیسوڈ میں اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ